اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سی ہوں گے میں نیکس لیکچر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں آپ کے خدمت میں لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ ڈسکشن تھی اباؤٹ پیٹرولیم کے پیٹرولیم کیا ہے آج ہم ڈسکشن جو کرنے جا رہے ہیں that is cracking of petroleum کے cracking of petroleum سے کیا مراد ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم ورڈ سمجھتے ہیں cracking کا کیا مطلب ہے cracking کا مطلب ہوتا ہے breakdown ٹھیک ہے breakdown of anything is called cracking اب cracking of petroleum مطلب ہم نے petroleum کی breakdown کرنی ہے اب لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے بڑے اچھے طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ petroleum is actually a mixture کہ یہ ہمارے پاس ایک mixture ہوتا ہے بہت سارے organic compounds کا ٹھیک ہے تو ہم cracking of petroleum کے یہ بات کریں گے تو ہم actually میں بات کر رہے ہیں اس mixture کو breakdown کرنے کی ٹھیک ہے اب کیا ضرورت ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں last lecture میں یہ بھی discussion کی تھی کہ mixture سے مراد ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ہیں جن میں ہمارے پاس gasoline بھی آجاتی ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں petrol اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سے کوٹ چیز آجاتی ہے that is kerosene oil یا پھر اس کے علاوہ بہت ساری دوسری fractions like petroleum like gas oil lubricant oil parafils وہ سارے چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں اب ہمارے پاس جو petroleum سے gasoline obtain ہوتی ہے اس کی جو amount point ہے وہ zero for zero 20% ہے اور باقی جو 80% کے قریب ہیں وہ دوسرے products ہمارے پاس available ہیں by petroleum جب petroleum میں ہم fractional distillation کی مدد سے petroleum سے gasoline کو لیدہ کرتے ہیں تو وہ zero 20% آتی ہے اس کی جو yield ہے ٹھیک ہے لیکن kerosene oil اور جو دوسرے components ہیں جن کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہیں زیادہ وہ ہمارے پاس زیادہ موٹ میں آتے ہیں لیکن ہمیں تو petrol چاہیے ہمیں تو gasoline چاہیے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ kerosene oil یا پھر جو دوسری چیزیں آئیں ہیں ان کو ہم convert کرتے ہیں into the gasoline اور وہ process کون سا ہے conversion کا اس process کو ہم بولتے ہیں cracking اب اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں kerosene oil کی تو kerosene oil ہو یا پھر ہمارے پاس کوئی دوسری fraction ہو اس کے اندر جو carbon کا content ہوتا ہے جو number of carbon atoms ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کتنے ہوسکتے ہیں وہ 14 سے لے کے ہمارے پاس 18 تک یا اس سے بھی زیادہ ہوسکتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں gasoline کی یا petrol کی تو اس کے اندر جو carbon کا content ہے وہ کم ہوتا ہے مطلب وہ carbon کی جو تعداد ہوتی ہے gasoline میں وہ approximately ہمارے پاس 4 سے start ہو کے 8 تک جاتی ہے ٹھیک ہے 10 تک بھی جا سکتی ہے اور جو اچھی quality کا petrol ہوتا ہے وہ ہمارے پاس mostly seven carbon کا six to eight carbon کا ہمارے پاس ہوتا ہے seven carbon والا ذرا زیادہ اچھا petrol ہوتا ہمارے پاس تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان اس carbon کی لمبی chain کو توڑ کر چھوٹی chains کے اندر convert کر کے ہم kerosene oil کو gasoline oil کے اندر convert کر سکتے ہیں اب یہ carbon کی تعداد زیادہ ہے تو یہ کون سے hydrocarbons ہوں گے ہم ان کو بول دیتے ہیں these are higher hydrocarbons اور تب ان کے اندر carbon کی تعداد زیادہ ہے اور یہ gasoline کے اندر کیونکہ carbon کی تعداد کم ہے تو میں اس کو بول دیتا ہوں this will be called as lower hydrocarbons تو cracking اصل میں کیا ہے cracking اصل میں conversion ہے اس کی conversion ہے higher hydrocarbons کی lower hydrocarbons میں تو cracking کو اگر میں define کروں تو میں اس طرح کروں گا cracking is a process in image higher hydrocarbons are broken down into the lower hydrocarbons اور lower hydrocarbons ہمارے پاس کیا ہیں useful ہیں اور higher hydrocarbons ہمارے پاس اتنے usefuller nothing ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہمیں بات سمیں میں آگئی یہیں سے ہم اس کو define کر سکتے ہیں cracking کو اگر میں اس کی آپ کو یہ definition لکھ دوں تو اس کی definition ہمارے پاس کیا بنے گی note کر لیں ویسے book میں بھی آپ کو مل جائے گی لیکن اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کو define کروں تو میں کیسے لکھوں گا cracking کو a process in which higher hydrocarbons having high boiling point دیکھیں اگر ہمارے پاس higher hydrocarbons ہیں تو لندن discussion forces میں آپ نے پڑھا تھا کہ جتنے کاربن کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا boiling point بھی زیادہ ہوگا having high boiling point are broken down into lower hydrocarbons lower hydrocarbons مطلب کاربن کی تعداد کم ہوگئی تو اس کا مطلب ہے ان ہے ٹھیک ہے تو وہ process جس میں higher hydrocarbons جن کا boiling point زیادہ ہوتا ہے ان کو توڑتے جاتا ہے lower hydrocarbons میں جن کا boiling point کم ہوتا ہے اس process کو پھر کیا بولتے ہیں اس card as cracking ہم اس کو پھر کیا بولیں گے یہ ہمارے پاس cracking ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس definition ہو گئی اور cracking کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ بہت سائے higher compounds ہمارے لئے کسی کام کے نہیں ہیں لیکن جو lower compounds ہیں وہ ہمارے لئے کام کے ہیں اس وجہ سے ہم cracking کو کرتے ہیں اب cracking کو کیا کیسے جاتا ہے اس کو ذرا ہم ایک example سے اس کی سمجھ لیتے ہیں میں یہی پہ example آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اوپر لکھ رہا ہوں ذرا میں دیکھیں ہمارے پاس hydrocarbons ہیں ایک سی سیونٹین ایچ 36 یہ ایک میرے پاس higher hydrocarbons ہیں جس کے اندر سترہ کاربن کی چین ہے ایسے یہ کاربن کی چین ہے ایسے بہت لمبی آگے جا رہی ہوگی جس کے اندر سترہ کاربن ہوگی ہے پیچ ایسے اور بڑی لمبی سار یہ چین ہوگی ٹھیک ہے یہ میں سترہ نہیں رہا کرنا بھی سمجھانا کے لئے آپ کو اب یہ سیونٹین کاربن کی چین ہے اور یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس higher hydrocarbons کو convert کر لوں کسی کام کی چیز میں تو ہم اس کی cracking کر سکتے ہیں اس کو توڑ سکتے ہیں مطلب اگر میں اس کو seven hundred Celsius temperature دوں اور اس کو میں heat کروں اس temperature پہ تھوڑی دیر کے لئے تو یہ جو ہمارے پاس higher hydrocarbons میں بھی یہاں سے ٹوٹ جائے یہاں سے اس کی breaking ہو جائے تو جب یہ ایسے چھوٹے گا تو اس کے result میں ہمارے پاس اور بہت سارے products بنیں گے like ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس ایک product بنے گا c17 x16 ٹھیک ہے ہمارے پاس اور کیا بن سکتا ہے ہمارے پاس بن گیا ch2 double bond ch2 that is ethane دو carbon والی ہے double bond ہے تو ethane three ethane کے molecule بن گئے اور ہمارے پاس کیا بن سکتا ہے اور ہمارے پاس بن سکتا ہے for example this one that is propane تو یہ ہمارے پاس propane بن گیا یہ ہمارے پاس ethane بن گیا بن گیا جس کو آپ گیسولین بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو process ہے this process is called as cracking اور یہ cracking ہے مطلب breaking down ہے broken down کہہ لیں گا breaking down کہہ لیں آپ اسے کہ ہمارے پاس ایک لمبی chain تھی اس کو ہمیں توڑ کے چھوٹی چھوٹی کہہ لیں کہ برانچیز کے اندر یا چھوٹی چھوٹی اس کو اندر convert کر لیا اس process کرنے کیا نام دے دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ بھی cracking کی example تو آجاتا ہے define cracking give example تو define کریں گے اور یہ example آپ لکھتے ہوئی ٹھیک ہے اب آگے ہمارے پاس start ہو رہا ہے that is types کہ types ہمارے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں cracking کی اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا discuss کر لیتے ہیں اب types کو دیکھیں types ہمارے پاس کیا مطلب کہ ہم cracking کو different طرح سے کروا سکتے ہیں for example ہم کروا سکتے ہیں thermally crack تو پہلی ٹائپ ہمارے پاس ہے اسی بیس پہ thermal cracking مطلب ہم cracking ہی کریں گے مطلب breakdown کریں گے higher hydrocarbons کی into low hydrocarbons but by using heat کیونکہ thermal کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس heat ٹھیک ہے مطلب heat کا کیا مطلب ہے کہ ہم temperature provide کریں گے اور high temperature کی مدد سے ہم جو higher hydrocarbons ہیں ان کو توڑ کر low hydrocarbons کے اندر convert کریں گے ابھی جو آپ نے ایک بچھے example پڑھی تھی جس میں میں نے یہ example لیتی 17 carbon والی کہ اس کو جب ہم temperature provide کرتے ہیں approximately 700 Celsius کا تو یہ breakdown ہو جاتا ہے کس کے اندر c17 h16 اور اس کے علاوہ کون سے compound تھے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس بنا تھا ch2 double bond ch2 ٹھیک ہے یہ تین molecule بنے تھے اور ہمارے پاس بنا تھا ch2 double bond ch ch3 ٹھیک ہے تین carbon والا تو اسے ہم نے بول دیا propene دو carbon والا اسے ہم نے بول دیا ethene اور یہ ہمارے پاس کیا بن گیا seven carbon carbon کا gasoline کا مالی کے ہوئی تو یہ ہمارے پاس hard hydrocarbon جس میں 17 carbon تھے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے components کے اندر دوڑ دیا لیکن یہ ساری cracking ہوئی کیسے by heating heating کس temperature پہ seven hundred Celsius پہ تو اس cracking کو ہم پھر بولیں گے thermal cracking ٹھیک ہے اب اس کو زیادہ تر کیا کب جاتا ہے اس کو ہم زیادہ تر کرتے ہیں جب ہم نے hydrocarbons بنانے ہو اور کون سے hydrocarbon بنانے ہو unsaturated تو اس کو ہم unsaturated hydrocarbons کو بنانے کے لیے use کرتے ہیں unsaturated کا مطلب آپ کو پتا ہی ہے کہ unsaturated مطلب ایسے hydrocarbons ایسے carbon کی chains جن کے اندر double bond یا پھر کوئی triple bond present ہو تو یہ ہمارے پاس ہوگی پہلی type that is thermal cracking ٹھیک ہے اب اس کی ایک دوسری type بھی ہے ہمارے پاس cracking کی اور اور اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا نام ہمارے پاس ہوگا catalytic cracking ٹھیک ہے ہم اس میں catalyst کا use کریں گے تو دوسری ہمارے پاس type کیا ہو جائے گی دوسری ہمارے پاس type ہو جائے گی catalytic cracking دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں نام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کریں گے ہم کیا cracking ہی break down ہی but by using a catalyst اس کو ایسے ہی define کریں گے the breakdown of higher hydrocarbons into lower hydrocarbons in the presence of catalyst ٹھیک ہے so that will be called as a catalytic cracking اب دیکھیں ہمارے پاس اس میں کیا کریں گے ہمارے پاس higher hydrocarbons ہوں گے ہم ان کو توڑ کر lower hydrocarbons کے اندر convert کریں گے لیکن ہم یہاں پہ کوئی catalyst use کریں گے اب catalyst یاد رکھئے گا زیادہ تر جو use کے جاتا ہے وہ use کے جاتا ہے AL2O3 اب اس کو کیا بولتے ہیں اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے that is alumina اور یہاں ہم use کرتے ہیں SiO2 اس کا نام بھی آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے silica تو silica اور alumina یہ دو ہمارے پاس catalyst use کے جاتے ہیں آپ کو پتہ catalyst کسی بھی reaction کو آسان کر دیتے ہیں تو پہلے جب ہم high temperature provide کر دیتے تو میں high temperature provide نہیں کرنا پڑتا بلکہ اب ہمارا کام 500 celsius سے بھی چل جاتا ہے بجائے کہ ہم 700 celsius temperature کو provide کریں تو یہ جو catalyst کی presence میں ہمارے پاس cracking ہوتی اس ہم بولیں گے catalytic cracking اب catalytic cracking جو ہے وہ بڑی ہی ہمارے پاس useful ہے وہ کس طرح سے کہ اس میں ہمارے پاس high quality products بنتے ہیں مطلب ہمارے پاس product کیون سا ہم discuss کر رہے تھے ہم تو gasoline discuss کر رہے تھے تو ہمارے پاس جو یہاں پہ petrol بنے گا یا gasoline بنیں گے اس catalyst کو use کرنے کی وجہ سے تو پھر وہ ہمارے پاس اچھی ہوگی catalyst کی وجہ سے ہمارے پاس ایک تو reaction efficient ہو جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو gasoline ہوتی ہے اس کا جو octane number ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہائے ہوتا ہے octane number کیا ہے octane number ایک parameter ہے جو کہ یہ decide کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو petrol ہے اس کی quality کیا ہے جتنا octane number کسی gasoline کا یا petrol کا زیادہ ہوگا اتنی ہی ہمارے پاس کسی petrol کی یا پھر gasoline کی quality زیادہ ہوگی اور catalyst use کر کے ہم higher octane number octane کر سکتے ہیں octane number کو اگر میں دھوڑا سے خود سا بتا دوں تو یہ اصل میں branches ہیں number of branches آپ کہلیں آسان لفظوں میں کہ جتنی زیادہ branched chain ہمارے پاس hydrocarbons ہوں گے اتنا ہی octane number higher ہوگا اور اتنی اچھی quality ہمارے پاس petrol کی ہوگی تو یہ ہمارے پاس ہوگی catalytic cracking آسان ہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اب آخری ہمارے پاس ایک cracking type بچ گیا ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ سمجھ میں آگیا اوکے اب وہ ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے وہ ٹائپ ہمارے پاس ہے third one that is steam cracking ٹھیک ہے مطلب broken sorry broke آپ کہہ لیں کہ steam cracking کو کیسے ڈیفائن کریں گے it is the breaking of higher hydrocarbons into the lower hydrocarbons but in the presence of steam ٹھیک ہے تو مطلب ہمارے پاس جو lower hydro sorry higher hydrocarbons ہوں گے مطلب جن کے اندر carbon کی amount زیادہ ہیں اس کو ہم break کریں گے into the lower lower hydrocarbons but in the presence of steam ٹھیک ہے اب steam ہمارے پاس کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ steam basically ہمارے پاس water vapours ہی ہیں لیکن یہ وہ water vapours ہیں جن کو ہم نے بہت زیادہ temperature دیا ہے بہت زیادہ heat دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو steam ہوتا ہے اس کا جو temperature ہمارے پاس ہے وہ تقریبا 900 Celsius تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم higher hydrocarbons کو steam کی presence میں 900 Celsius پہ heat کریں گے تو پھر ہمارے پاس higher hydrocarbons مطلب جو carbon کی لمبی لمبی chains ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی break down ہو جائیں گی into the lower hydrocarbons مطلب carbon کی چھوٹی چھوٹی chains کے اندر تو یہی تو cracking تھا لیکن یہاں پہ ایک چیز کا ذیان لکھنا ہے کہ یہ جو سارا کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ temperature بہت زیادہ ہے تو ہم نے بڑے ہی short time time کے لئے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ time کے لئے steam pass کریں گے تو temperature اتنا زیادہ ہے کہ فردہ reactions ہمارے پاس ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ہمارے پاس جو desired product ہم چاہتے ہیں وہ نہیں بنے گا تو steam cracking کیا ہے the breaking down of higher hydrocarbons into the lower hydrocarbons in the pulse of steam at 900 Celsius temperature okay تو یہ ہمارے پاس ہو بھی steam cracking اب اس کو بھی ہمارے پاس جو لور ہمارے پاس ہوتے ہیں unsaturated hydrocarbons ان کی کہنے کے preparation کے لئے ہی use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لور مطلب جن کے اندر carbon کی amount کام ہے like ہمارے پاس کیا ہو گیا ethین ہو گیا ٹھیک ہے like ہمارے پاس کیا ہو گیا propene ہو گیا تو یہ ان کی ہمارے پاس formation کے لئے یہ زیادہ reaction use کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے steam cracking okay اب ہم نے تینوں ٹائپ پڑھ لیں thermal بھی اس کے علاوہ ہمیں پاری catalytic cracking بھی اور steam cracking بھی ٹھیک ہے فرق صرف کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کرنا crack کی ہے بس آپ کے پاس sources different ہے thermal میں heat سے catalyst use کر کے cracking میں اور steam cracking میں آپ نے steam کو بھی use کرنا ہے اب دیکھیں جتنے بھی آپ کے پاس cracking types دیکھ رہے ہیں ان کے end result میں ہمارے پاس کیا باندھیں لور ہائیڈرو کاربنز ان میں ایتھین ہے پروپین ہے اور بھی بہت سارے compound ہیں like اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو benzین ہے benzین بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے اور بھی ہمارے پاس بہت سارے اور اور آرگین کمپاؤنٹ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو آگے فردہ ہمارے پاس لور ہائیڈرو کاربنز ہیں یہ ان کو آگے فردہ use کرتے ہیں ڈیفلینٹی انڈسٹری میں فارس اپل ایتھین کا کہ ہم فردہ اگر وٹر کے ساتھ ریکشن کروا دیں تو یہ الکول کے اندر convert ہو جاتی ہے آگے فارماسیوٹیکل انڈسٹری دیکھ رہے ہیں کون سی انڈسٹری جس میں الکول یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے فارس اپل ایتھین کو ہم آرٹی ویشن رائٹننگ اور فونڈ کے لیے use کر سکتے ہیں تو ہر ایک جو لور ہائیڈرو کاربنز بنتا ہے اس کے آگے فردہ uses ہیں جو کہ ہم اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ساری انڈسٹری میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ڈرگ انڈسٹری میں ٹیکل سنتھیک انڈسٹری میں اور بہت ساری انڈسٹری میں تو ہمارے پاس لاز پیلیو پیراغراف ہے اس کے اندر یہی importance بتائے گی ہے کہ کریکنگ کیوں امپورٹنٹ ہے اب ہائر ہائیڈرو کاربنز کم نے کیا کرنا ہے کہ uses بہت کم ہے بڑی بات ہوگی لپریکنٹس بنا لیں گے ان سے اس طرح ہی وہ چیزیں لیکن جو لور ہائیڈرو کاربنز ہیں ان سے بہت سارے اورگینک کمپاؤنز کو سنتھیز کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے پاس ڈنزین ہو سکتے ہیں لائک ٹالوین ہو سکتی ہے ایتھائل الکوہل ہو سکتا ہے کوئی اور کمپاؤنٹ تو یہ ہمارے لیے اس لیے حاصل بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے کیا ڈسکس کیا ہم نے ڈسکس کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ تو پیٹرولیم سے گیسولین بنانا سیکھ لیا کہ اس کی جو جن فریکشن کے میں ضرورت ہی دیں گے ان سے ہم گیسولین بنا لیں اگلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پیٹرول کی کوالٹی یا گیسولین کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو اس کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی